ہم یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک عجیب چال چلی جا رہی ہے جن بزرگوں نے یہ پاکستان بنایا تھا ان بزرگوں کی اولادوں کو آج جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے اور جو کل بھی پاکستان کے دشمن تھے اور آج بھی پاکستان کے دشمن ہیں ان کی پشت بنائی کی جا رہی ہے میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یہ سب پتہ ہے اداروں کو کہ اگر ملک کے اندر مذہبی جماعتوں کی تقسیم کی جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آتا ہے کچھ اس ملک کے مذہبی ملہ وہ جا کر سعودی عرب کے شہزادوں کے ساتھ کھڑے جاتے ہیں اور کچھ وہ کالے کالے جا کر ایران کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے بڑوں نے بھی پاکستان کے ساتھ کبھی غداری نہیں کیے اور انشاءاللہ ہم بھی پاکستان کے ساتھ کبھی غداری نہیں کریں گے لیکن جہاں تک رہی بات ہمارے امن کی تو یہ ہمارے بزرگوں نے میں سکھایا ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم قرائے دار نہیں ہیں اور ایک قرائے دار اپنے جس گھر میں رہتے ہیں اس کی دیواروں کا خیال نہیں رکھتے لیکن ہمارا گھر اپنا ہے ہم اس کے امن کا بھی خیال لکھیں گے ساتھ ساتھ یہ پیغام دیں گے ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے بولو بولو جوا سے ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطیں ہم نہیں مانتے ظالم کے یہ ضابطیں علی صاحب کو رہا کرو شیعہ کی دوستی نامنظور حکومت کی یہ دوری پلیشی نامنظور شیعہ کی دوستی ظالمہ حیاء کرو علی صاحب کو رہا کرو ظالمہ حیاء کرو جلالی صاحب کو رہا کرو